موسیقی آج میں ایک ایسی ہستی کے ساتھ جڑا ہوا ہوں جو بھارت کا ایک بہت ہی اہم نام ہے جن کی بھارت میں بہت کانٹیبیوشن ہے اور ان کے پریوار کی ان کے اباوجداد کی چاہے وہ بزنس کی دنیا ہو چاہے وہ سیاست کی دنیا ہو اور چاہے ایکٹیوزم کی دنیا ہو چاہے علم و فکر کی بات ہو میں سواگت کرتا ہوں بھارت سے میرے ساتھ ویڈیو لنک پر جڑے ہوئے ہیں زفر سریش والا بھائی زفر بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا والیکم سلام بہت ہم شکر گزار ہیں آپ سے ٹویٹر پہ تو کئی سالوں سے رابطہ ہے میں آپ کے وچار بھی فالو کرتا رہتا ہوں اور آپ کی جو ایکٹیوزم ہے سماج کی بہتری کے لیے اس پہ بھی نگاہ رہتی ہے اور ہمیشہ سے آپ کی جو ریشنل سوچ ہے وہ دل کو بائی ہے ابھی ریسنٹلی میں نے آپ کا انٹرویو برکہ داد صاحبہ کے ساتھ دیکھا اور بہت سارے سوالات میرے اندر بھی پیدا ہوئے بھارت میں سال میں ایک یا دو بار ضرور آتا ہوں اور بھارت کے منظر نامے کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں پہلی بات تو یہ بتائیے جو باتیں آپ نے برکہ داد صاحبہ سے کی اور جو باتیں آپ جنرل ہی کرتے رہتے ہیں کہ مسلمان بھارت کا تب اپنے آپ کو ریلیونٹ بنائے گا اگر وہ خود کو تعلیم یافتہ کرے گا تو ہم بھارت میں ایسے نام دیکھتے ہیں بڑے بڑے نام جو بڑے تعلیم یافتہ ہیں جنرلسٹ ہیں اور سب کچھ ہے ریلیونسی ہمیں ان میں بھی نظر نہیں آتی آپ ان دونوں معاملات کو کیسے دیکھیں گے دیکھیں تائن صاحب میں بڑا شکر گزاروں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا دیکھیں ہندوستان میں ایک ہم سے غلطی ہوئی یعنی 1947 کے بعد جو آزادی ہوئی تو دیکھیں ہمیں کوئی کسی نے کنپٹی پہ بندوق نہیں رکھی تھی کہ تم تعلیم حاصل مت کرو تم یہ جو Union Public Service Commission جو ہے جہاں سے یہ بیراکریسے آتی ہے اس میں یعنی یہ حال تھا کہ مسلمانوں کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہے کیا جس کو ہم ای ایس بولتے ہیں ای پی ایس بولتے ہیں Union Public Service Commission اس کے بارے میں مسلمانوں کو عام طور سے سوائے یو پی کے کچھ علاقوں میں یا بیہار کے کچھ علاقوں میں مسلمانوں کو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا اچھا وہ اس لیے بھی کہ کچھ سال تک یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں میں جو گریجویشن کا جو لیول تھا وہ آٹھ فیصد سے کم تھا تو مجھے بہت پہلے سے لگ گیا کہ اگر ہم تعلیمی آفتہ نہیں ہے تو ہم irrelevant ہیں اس لئے کہ دیکھئے کوئی قوم کا وجود تب ہی ہوتا ہے اس ملک میں کہ وہ کتنی relevant ہے یہ irrelevant ہے یہ مجھے اصل میں اس کا ایک انداز تب ہوا دو ہزار دو میں آپ جانتے ہیں کہ دو ہزار دو میں میں گجرات سے میرا تعلق احمد آباد سے اس وقت وہاں بہت زبردست فساد ہوئے تھے احمد آباد میں اور گجرات کے کچھ علاقوں میں اور بڑی تعداد میں پندرہ سو دو ہزار سے زیادہ مسلمان ہلاک ہوئے تھے ہزار سے زیادہ مسلمان establishment بزنس فیکٹریز وغیرہ احمد آباد میں زمین دوست ہو گئی تھی آگ زنی میں بالکل راف ہو گئی تھی اس وقت ہماری ایک جاننے والی ہمارے والد کے دوست کی اہلیہ تھی وہ یونائٹڈ سٹیٹس انفرمیشن سرویسیز میں تھی اور وہ یو ایس پارنڈ سرویس میں تھی تو وہ اس زمانے میں رومینیا میں ambassador تھی امریکہ کی اور میں انگلینڈ میں رہتا تھا اور ہندوستان کی حکومت بھی خاموش تھی اور امریکہ نے کوئی شور یعنی برنہ شور مچاتے ہیں بھئی اتنا یومن رائٹس کا اور وہ خاموش تھی تو میں نے اس وقت ان کو کہا کہ بھئی اگر ہزار پندرہ سو کتے مر گئے ہوتے تو امریکہ شور مچاتا لیکن یہاں ڈیر دو ہزار انسان ہلاک ہو گئے اور امریکہ خاموش ہے اب مجھے انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ دیکھئے آپ کہتے ہو کہ امریکہ میں مسلمان بارہ ملین یا پندرہ ملین ہے اور یہودی صرف سات ملین ایک یہودی کی موت ہوتی ہے اسرائیل میں تو پورا امریکہ ہل جاتا ہے اس لیے کہ آپ جو پندرہ ملین ہو یا بارہ ملین ہو امریکہ میں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ کی جو ڈومیسٹک پالیسی ہے وہ امریکہ کی خارجہ جو پالیسی ہے اس پہ ریفلیکٹ کرتی ہے تب مجھے لگا کہ اس ملک میں چلیے ہم ایک ملکہ نے ہاشیاں بنایا کہ ٹھیک ہم سے غلطی ہوئی ساٹھ سال آج کے بعد ہم کیا کریں تو اس وقت ایک بات ذہن میں آئی میرے کہ اگر مسلمان اس ملک میں اپنی ریلیونس بنانا چاہتا ہے تو صرف ایک ہی راستہ ہے تعلیم کی بنیاد پر قابلیت ایمانداری اور امانداری کے ساتھ اگر یہ دو چیزیں جس قوم میں آ گئی تو جو لوگ ہانشیے پر رکھتے ہیں ہم کو یا پیچھے رکھتے ہیں وہ بھی آپ کے گھر پہ دستق دے کر آپ کو لے جائیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے غلطی ہوئی اور اور کسی کو اس میں قصور واتھہرانے کی ضرورت نہیں یہ ہماری اپنی غلطی ہے لیکن الحمدللہ پچھلے دس بارہ سال میں یہ ایک رمک اس کی طرف آئی جاتی ہے اور آؤٹسائیڈ ڈی گلیر آف میڈیا یہ پورے ملک میں ہو رہا ہے الحمدللہ جی آپ نے کہا کہ ریلیونسی کا جہاں تک معاملہ ہے وہ ایڈوکیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے میں نے پیچھے ایک اور بھی بات کی تھی کہ جو بھارت میں پڑے لکھے مسلمان بھی ہیں کچھ تو اپنے آپ کو ایتھی اس کہہ دیتے ہیں جیسے جوید اختر صاحب ہیں یا اور جنرلس ہیں سبا نکوی صاحبہ ہیں مگر وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ کسی پرانے آہ تھوٹ میں اپنے آپ کو انہوں نے قید کیا ہوا ہے جو بھارت کی درتی کے ساتھ ریلیونسی بن سکتی ہے مجھے ان جیسے لوگوں میں بھی نظر نہیں آتی حالانکہ وہ پڑے لکھے ہیں اس انگل کو آپ کیسے دیکھیں گے دیکھیں وہی وہی یعنی وہ بلتے ہیں ہے کہ اس لیے میں مجھے لگا کہ یہ اسری تعلیم یہ بہت اہم ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ایک مدرسے کا سسٹم ہے قدار اس کا اور میرا چونکہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب سے جب وہ چیف منسٹر تھے گجرات کے تب سے ایک بڑا تعلق رہا اور بلکہ میرا جو رول تھا اس زمانے میں یعنی گجرات میں جب وہ چیف منسٹر تھے اور وہ جو دس بارہ سال جو رہے وہ وہاں پر دو ہزار دو کے بعد سے تو اس میں ہم نے یہ کیا اس وقت ایک کام موڈی صاحب نے جو واقعی آپ ان سے بہت ساری چیزوں میں اختلاف کر سکتے لیکن کچھ چیزوں میں بڑے ان کے روشن خیال ہے جیسے مثلا مجھے یہ ایک فکر یہ تھی کہ بھئی مدرسے ہیں چلیے تو میں ہمیشہ مدرسے والوں کو کہتا تھا کہ ٹھیک ہے آپ جو پڑھائی کراتے ہو اپنے مدرسوں میں اس میں مجھے بحض نہیں ہے بلتے ہیں ابھی وہ ایک الگ سبجیکٹ دسکیشن کا کہ کیا پڑھانا چاہیے نہیں پڑھانا چاہیے تو میں ان سے ہمیشہ کہتا تھا کہ بھئی آپ ایڈ کرو تو میں بہت سالوں سے مدرسوں کے پیچھے تھا کہ بھئی آپ جو ہے اپنے جو جو آپ قرآن حدیث اور جو جو پڑھاتے ہو اس کے ساتھ آپ انگلیش اور سائنس بھی پڑھانے شروع کر اپنے بچوں تو بہت سارے مدرسے گجرات میں اٹلیس پندرہ بیس سال سے یہ چیز آ گئی تھی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بھئی آپ نے میٹس انگلیش سائنس پڑھا تو ہے لیکن آپ نے جب تک درسمی یا باروی کا انتحان نہیں دیا تو آپ پھر وہ جس کو کہتا ہے سیملیس ٹرانزیشن کیا ہوگا کیونکہ مدرسے سے جو بچہ نکلتا ہے وہ بچائرہ کیا کرے گا یا تو معزن بنتا ہے یا امام بنے گا اور کتنے بنیں گے امام اور کتنے معزن بنیں گے تو اگر ایسا سیملیس ٹرانزیشن ہو جائے تو وہ کیسے ہو تو ہم اس زمانے میں مجھے یاد ہے تاہیر صاحب یہ بات غالباً دوہزار دس یا گیارہ کی ہے میں مدرسے کے لوگوں کو موڈی صاحب کے پاس لے کے جا تو اس وقت انہوں نے کہا اچھا بتاؤ کیا مسئلہ ہے اور مدرسے کے شیخ العدیس صاحب تھے بخاری شریف پڑھانے والے تھے مفتی تھے موطمی تھے تو موڈی صاحب نے کہا اچھا پہلے تو یہ بتاؤ اب اب دیکھیں ان کا جو ان کی جو ایمیج ہے کہ بھائی ہندو تو اور جو سارا جو کچھ بھی ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ موڈی صاحب اور میں میں اس مجلس میں تھا انہوں نے ایک مدرسے والوں کو پوچھا اور کہا کہ بھائی بتاؤ کہ تم آٹھ سال میں پڑھاتے کیا ہو تو مہتبیم صاحب نے بتا ہے کہ پہلے سال یہ پڑھاتے ہیں عربی دوم فارسی اول عربی دوم اور یہ وغیرہ وغیرہ پڑھاتے ہیں بخاری شریف اور یہ پورا انہوں نے بتایا تو موڈی صاحب نے میری طرف دیکھ کے کہا کہ پڑھاتے تو ہیں سب آٹھ سال پڑھاتے ہیں اور یہ بڑی نائن صاحب کی ہوگی کہ اتنا پڑھنے والا یہ ضائع ہو جائے بھائی اس پہ موڈی صاحب کے یہ لفظ ہے کہ یہ تو ایسا ہوا کہ جیسے تم نے میٹھمیٹکس پڑھی ہے اور میں نے سنسکرٹ پڑھی ہے تو سنسکرٹ پڑھنے والے کو تم بے پڑھا لکھا کو یہ غلط ہے میں پڑھی تو ہے اس نے تو ملے کیا چاہتے ہو تو میں نے اس وقت کہا کہ سر ہمارے یہ مسئلہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ ایسے سی ایگزام دینے کے لیے آپ میریموم آٹھویں پاس ہونے چاہیے ہو اب یہ بچے جو مدرسے میں آتے مطاب جانتے ہیں پانچ چھ سال کے عمر میں آ جاتے ہیں کبھی سکول میں گئی نہیں ہے اب یہ دسویں اور مارویں کے ایگزام دینا چاہتے ہیں لیکن حانون میں نہیں ہے خودی صاحب نے مجھے یاد ہے پوچھا کہ کیا تیار ہیں یہ بچے میں ایس چیف منسٹر ابھی اجازت دیتا ہوں اس میں کچھ ایک مدرسے کہ تیرہ بچے تیار ہوئے کہ ہم دے سکتے امتیار ہوں دیس آپ نے وہیں اجازت دی ان کو اور وہ بچوں نے غالباً دوہزار گیارہ کی بات ہے دسویں کا امتیان دیا وہ تیرہ ہوں تیرہ بچے ڈسٹنکشن لے کر آئے اس کے بعد بارویں کی انہوں نے بارویں کے بعد مجھے یاد ہے دو بچیوں کو انجینیرنگ میڈمیشن ملاتے ہیں یعنی یہ کون ہے مولویں ہیں حافظ ہیں اور جنہوں نے بارویں کی ہے الحمدللہ کچھ انجینیرنگ میں گئے کچھ فارمسی میں گئے کچھ نے ایکنومکس پڑھی کچھ نے لا پڑھی آج میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ مولانا بھی ہے سٹرکچرل انجینئر ہے مولانا بھی ہے اور ایکنومسٹ ہے تو یہ یہ راستہ کھولا کس نے نرنموڈی صاحب نے اس کے بعد میں جب چانسلر بنا مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں تو آپ نہیں مانیں گے وہ کام ہوا جو شاید پاکستان میں یا سعودی عرب میں نہیں ہوا ہے کبھی بھی میں جب چانسلر بنا تو میں نے ہماری حکومت سے کہا کہ دیکھئی یہ جو مدرسے کے بچے اگر آپ اجازت دیں مجھے میں دھائی سو مدرسے ایڈنٹیفائی کرتا ہوں اور ان کے بچوں کو میں ڈیریکٹی ایڈمیشن تو بلے وہ کیسے ہوگا میں نے کہا سر آپ کچھ پر چھوڑ دیجے انہوں نے اجازت دی میں نے تائر صاحب اپنے یونیورسٹی میں ایک بریچ کورس بنایا کہ جو مدرسے کے بچے آئیں اس کے بعد دی میں گو فر انجینیئرنگ دی میں گو فر فارمیسی دی میں گو فر لاؤں دی میں گو فر اکنامکس وہ پہلے دوہزار پندرہ میں چوریانسی بچے ہیں ایٹی فور بچے ہیں اس کے بعد ایک سو سولہ ہے آج الحمدللہ سینکڑوں تو کیا ہوا کہ یہ بچوں کو آج ایک سیولیس ٹرانزیشن ملا تو ہم نے پھر کیا کیا دی کہ حکومت تو دیتی ہے آپ لے رہے ہو نہیں لے رہے جیسے مثلا ہمارے ایک نیشنل اوپن سکول ہے جیسے آپ کی دسویر میں ملتے ہیں بھائی ایس ایس ای بورڈ ہے سی بی ایس ای ہے آئی سی ایس ای ہے یا ای لیولز ہے یا آئی بی ہے ایسے یہاں پر نیشنل اوپن سکول ہے مطلب جو بچے سکولوں میں نہیں گئے ہیں گورنمنٹ نے ایک راستہ بنایا ہے کہ وہ بیٹھ کے اپنی دسویر اور باروی کے اگزام دے سکتے ہیں الحمدللہ ابھی ہم لوگوں نے کم سے کم ڈھائی سو تین سو مدرسوں میں اس کے سینٹر ڈالے تو یہ دیکھیں حکومت تو دیتی ہے اب آپ لے رہے ہو یا نہیں لے رہے تو اب الحمدللہ یہ ہو رہا ہے کہ مدرسے کے بڑی تعداد میں بچے یہ نیٹ ایک ہمارے ہیں کہ میڈیکل میں آپ کو جانا ہے تو وہ اگزام دے رہی ہے اس میں بیٹھتے ہیں آپ کو لا پڑھ دیئے تو انکلیٹ کی اگزام ہوتی ہے اس میں جاتے ہیں تو اب یہ ایک دھیمے 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 شروع ہو رہا ہے اور اس میں غلطی تو ہماری ہے ہم نے تو میں ہمیشہ کہتا تھا چھوڑ دیجئے جس کی بھی غلطی ہے گلتے ہیں ہمارے گجراتی میں کہتے ہیں جا گیا تیانتی سوار جب سے شروع ہوا وہ ہماری صبح تو الحمدللہ یہ ابھی دکھ رہا ہے پورے ملک میں اور میں طاہر صاحب اس کا انداز اس سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے پچھلے آٹھ نو سال میں یہ تعلیم اور تربیت کے عنوان سے ایک پروگرام شروع کیا کہ جس میں ہم پہلے تو صرف مسلمان بچوں کو ٹارگیٹ کرتے تھے کہ بھئی ہم اس کو تین چیزیں سکھاتے تھے فیننشل لٹریسی کیونکہ میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان پڑھا لکھا جو ہے ڈاکٹر ہے انجینئر ہے وہ فیننس کے معاملے میں بالکل زیر ہو یعنی میں کہتا تھا کہ ہماری قوم جو ہے وہ فیننشل لٹریٹ ہے ہمیں معلوم نہیں حساب کتاب کیا ہوتا ہے بینک کاری کیا ہے بھائی بینک سے لوڈ کیسے لینی ریپیمنٹ کیسے کرنا ہمارا بینک سٹیٹمنٹ کیسا ہو سٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ کیسا ہو تو ایک اس پر ورکشپ کرتے ہیں ایک بھائی یہ شہر بزار کیا ہے کیا ہے کیاپٹل مارکٹ کیا ہے اس میں جوب اپورچنیٹیز کیا ہے سٹاک انویسمنٹ کیسے کیا جاوے وہاں سے پیسے کیسے ریز کرنا اور تیسرا کہ اپنے آئیڈیا کو کاروبار میں کیسے تبدیل کرنا تو الحمدللہ یہ تین ورکشپ اور آپ نہیں مانیں گے کہ میں اب تک ایکسپ نورٹھیست قریب قریب ہندوستان کے ہر سٹیٹ میں الحمدللہ جانا ہوا اور دیکھئے وہ کہتا ہے بڑی زرخیز ہے زمین تھاقی بڑی زمین بڑی زرخیز ہیں آپ کے لئے کھڑے رہیں گے یہ میرے جو پروگرام ہوئے 65-66 شہروں میں اس میں مجھے 90% جو مدد کیے وہ غیر مسلمانے کی جیسے میں نے کہا بھائی یہ ہم کو کرنا ہے بلتا ہے زفر بھائی آپ بتائیے کہ ہم اس میں آپ کی چاہ مدد کر سکتے ہیں یہاں تک کہ جو ٹرینر آتے ہیں بینکوں سے سٹاک مارکٹ سے یا ٹائی جو ہے دائندس انٹرپرینر سے انٹرپرینرشپ سکھانے کے لئے فنڈنگ دینے کے لئے ساری مدد غیر مسلموں کے اور حکومت پورا سپورٹ میں ہے اس میں جی آپ نے پیچھے ذکر کیا پرائی منسٹر نیندرہ مودی جی کا پرائی منسٹر نیندرہ مودی میری ذاتی رائے میں صرف پولیٹیشن ہی نہیں بلکہ ایک ویجنری لیڈر بھی ہے اور پھر آپ نے اس سے پہلے جب مسلمانوں کی بھارت کے سماج میں ریلیونسی کی بات ہو رہی تھی تو آپ نے گجرات رائٹس کا بھی اشارہ کیا مجھے یاد ہے کہ جب گجرات رائٹس کا معاملہ آیا تو آپ نے اس پہ ایک شدید ریاکشن کا اظہار کیا آپ ایک طرح سے انسٹرومنٹ تھے پرائی منسٹر اس وقت چیم منسٹر تیندرہ مودی جی ان کا امریکہ میں ایک طرح سے ویزا نہ لگنے کے حوالے سے پھر آپ نے چیزوں کو کچھ اور انگل سے دیکھا اور آپ نے محسوس کیا کہ ہماری ریلیونسی تو یہ ہے نہیں کہ ہم اس طرح کے کام کریں غیر ممالک میں اپنے ہی لیڈرز کو ایک طرح سے ڈی فیم کریں آپ پرائی منسٹر جندرہ مودی جی کے ساتھ بیٹھے اور اس وقت چیم منسٹر تھے اور آپ نے ڈائلوگ کا رستہ نکالا اور ریلیونسی کی راہ نکالی کیونکہ آپ تب بھی سمجھتے تھے کہ گجرات میں جو کچھ ہوا تھا اس میں چیم منسٹر اس وقت کے انوال نہیں تھے لیکن چونکہ وہ ہیڈ تھے اس سٹیٹ کے تو اس لیے آپ کا پروٹیس تھا تو وہ آپ نے ریلیونسی یا جو ایک جو سمجھوتے کا معاملہ ہے اپنے آپ سے بھی سمجھوتا اور حالات سے بھی سمجھوتا اس کا رستہ آپ نے کیسے نکالا اور کیوں آپ کو اس کی ضرورت محسوس ہوئی دیکھئے ہم نے لڑائی تو لڑی یعنی زبردست لڑائی لڑی اور بلکل اور یہ ہی کہ بھائی چونکہ وہ چیف منسٹر ہے تو بچ سٹاپس تو اگر کچھ کرنا ہے تو اقدام کرنا تو ہم ان کے خلاف کریں گے تو اس وقت تھا ایک بلتے ہیں سپار آف دا مومنٹ میں کہ بھائی چلو یہ بھی ایک راستہ ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں لے جانا اس وقت اس وقت دوہزار دو کی بات ہے لوی فارا خان ایک جو امریکہ میں ہوا کرتے ہیں ان کو برطانیہ کی حکومت نے روک دیا تھا برطانیہ میں آنے کے لیے تو ہم نے اس کو کیوں لے کر کے بھائی یہ تو اس سے زیادہ خطرناک ہے ان کو بھی آپ تو ہم نے وہ بھی کیا تھا موڈی صاحب کے خلاف ہم نے شیری بوت کو ہائر کیا اور پھر مجھے موقع ملا تو میں امریکہ گیا کولین پویل صاحب کو میں نے ہینڈی لوٹ پیٹیشن دی اور وہی بات میں آگے جا کے قانون بنا جس سے ان کا ویزا ریجیکٹ ہوا دوہزار پانچ میں لیکن یہ سب کرنے کے بعد بلتے ہیں بھئی ہم کاروباری لوگ ہیں بھئی ایک بلتے ہیں کہ بھئی کتنا آیا کتنا گیا حاصل کیا ہوا ایک تو ہے کہ آپ ایک ایک ایکٹیویسٹ بن کے زندگی گزار دیں کہ بس بس یہی ہے ایک تو یہ ہے کہ بھئی ہم ایکٹیویسٹ نہیں ہیں ہم مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو ہم نے جب حساب کتاب لگایا تو ہم نے کہا کہ حاصل کچھ بھی نہیں ہوا اور ہمیں تو وہاں رہنا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ گجرات میں پچاس لاکھ اُن زمانے میں بھی آج ساٹھ لاکھ پیسٹھ لاکھ مسلمان ہیں تب بھی پچاس لاکھ مسلمان تھے اور چیف سنیسٹر یہ ہیں تو اب اگر مسلمانوں کا مسئلہ ہے جو بات جو میری اُن سے ملاقات یا اُن کے ساتھ بیٹھنے کی جو وجہ بری تھی وہ یہ تھی کہ بھائی اگر گجرات کا مسئلہ ہے اور گجرات میں پچاس لاکھ مسلمان ہیں وہ ٹو تھرڈ مجوریٹی سے جیت کے آگئے ہیں دوبارہ وہ چیف منسٹر بن گئے ہیں ہمارے بھی چیف منسٹر ہیں تو ہم اُن کے ساتھ بات کر کے اپنا مسئلہ حل نہ کریں تو کیا ہم پرویس مشرف صاحب سے ملیں یا حسینہ واضح سے ملیں ہمیں تو اُن سے ہی بات کرنی چاہیے اور ہمارا مسئلہ ہے یہ بات ذہن میں آئی بات میں کہ ٹھیک ہے ایک غلطی کی اس لئے کہ یہ بھی اس لئے ہوا کہ ہم لوگ انگلینڈ میں ایک جگہ ہے بلیک بند جہاں پر یہ جیک سٹراؤ صاحب جو اُن کے ہوم سیکریٹری تھے کہ نہیں اس کو تو ہمیں یہ مسئلے کو یو این میں لے جانا چاہیے تو تب میں کھڑا ہوا اور میں نے جیک سٹراؤ کی موجودگی میں یہ کہا کہ نہیں یہ مسئلہ ہمارا اپنا ہے اور موڈیسہ ہماری جو بھی لڑائی ہم خود بیٹھ کے اس کو نمٹیں گے ایک بار غلطی کی لیکن اب ہم ان سے ہی بیٹھ کے کریں گے اس ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی باہر والا اس میں آئے ہم بیٹھ کے کریں گے تو وہ وہ ایک راستہ ہوا اور پھر ہم نے موڈی صاحب کو اور وہ ان کی ان کا بڑپن تھا کہ جب ہمیں پتا چلا دوہزار تیم میں کہ وہ برطانی آ رہے ہیں وائبران گجرال سمیٹ کے لیے تو ہم نے سوچا کہ چلو بھئی بیٹھ کے بات کریں ان سے تو بڑا بیک این فورت ہوتا رہا خطوط ایکسچینج ہوئے اور بہرحال وہ تیار ہو گئے اب وہ ایک ایسے آدمی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہو گئے جو ان کے خلاف یہ سارا سب کچھ کیا تو ان کے علم میں تھا لیکن وہ بھی چاہتے تھے کہ نہیں مسئلہ حل کرنا ہے اور ہم بھی چاہتے تھے ہم نے بھی یہی کہا کہ اور اس میں دو لوگوں کا بڑا رول ہے ایک تو مہش بٹ صاحب ہے جو مشہور فلم ڈیریکٹر ہے حالانکہ وہ انٹی موڈی ہے زبردست لیکن وہ ایک ہوتا ہے نہیں کہیں اصول کی لڑائی ہے ان کی لیکن اس مسئلے میں انہوں نے رائی دی مجھے کہ نہیں ملنا چاہیے اس لیے کہ ایک سٹیج آئی گی انہوں نے یہ کہا بولے آپ اور ہم جو لڑائی لڑائیں موڈی کے ساتھ تو ایک سٹیج تو آئے گا کہ آپ کو بیٹھتا ہی پڑے گا ٹیبل پر ان کے ساتھ تو یوں سمجھ لو ہم رہا زندگی میں اس کے بڑے فائد ہو گئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر نیندرہ موڈی جو ہیں وہ لگتا یہی ہے کہ شاید تیسری بار ری الیکٹ ہوں گے اور ان کے ری الیکٹ ہونے سے بھارت میں ہمیں یہی طوقع ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ پرائم منسٹر نیندرہ موڈی کا جو رشتہ ہے وہ بہت اچھا ہے مگر پرابگینڈا پرائم منسٹر نیندرہ موڈی کے خلاف بہت ہے حالانکہ وہ بلا شبہ بہتری چاہتے ہیں مسلمانوں کی تمام بھارتیوں کی تو مسلمانوں کی جو مائنورٹی ہے کوٹ ان کوٹ ایک سو اسی ملین سے دو سو ملین کی سریش بھائی یہ کوئی مائنورٹی تو اب رہی نہیں یہ تو ان فیکٹ مجورٹی ان دا مائنورٹی والی بات ہے تو اس کے لیے آپ کیسے ری الیوڈی کریں گے کیونکہ پرائم منسٹر نیندرہ موڈی کو آپ سمجھ چکے ہیں ان کے ساتھ آپ کی ویولینکٹ ملتی ہے اور بھارت کی یہ جو اتنی بڑی کوٹ ان کوٹ مائنورٹی ہے اس کو کیسے آپ ریلیونٹ بنائیں پورے سسٹم میں دیکھئے اس کے لیے میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جو جو بارش جب گرتی ہے تو بارش کے پانی کو جمع کرنے کے لیے برتن تو چاہیے نا آپ کو تو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس برتن ہی نہیں ہے تو میرا یہ مادنہ ہے اور میں پرائم منسٹر صاحب کو بھی ابھی بھی اور جب چیف منسٹر سے پھر تب بھی میں ان کو ایک بات کہتا تھا کہ دیکھئے کوئی بھی کام صرف ہمارے لیے مت کیجئے اس سے مسئبت ہوئی ہے ہم پر یعنی جو ہندو ہے وہ بچارہ سمجھتا ہے کہ مسلمان کا اپیزمنٹ ہو رہا ہے لیکن ہوتا نہیں یہ کچھ بھی ہوتا کچھ بھی نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مسلمان اگر اپیزمنٹ ہوا ہوتا اگر مسلمان کا تو اس کا یہ حال نہیں ہوتا ساٹھ سپر سال میں یعنی آج کی تاریخ میں مسلمان جو ہے تعلیم یعنی آپ جتنے ایکنومک انڈیکیٹر دے لو ایڈیوکیشن ہیلتھ کاروبار جتنے میں بھی آج اس کا حال دلیت اور شیڈیول ٹائپ سے بھی بتر ہیں تو میں یہ کہتا تھا ہوں تو تب گجرات میں بھی اور یہاں بھی کہ دیکھئے آپ ہمارے لئے اکیلوں کے لئے کچھ مت کیجئے آپ سب کے لئے کیجئے اور یہ دیکھئے کہ ہمیں لیول پلئنگ فیلڈ ملے اور ہمارے ساتھ نائنس آف ہی نہ ہوں بس تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھئے ہم کو کرنا پڑے گا اب جیسے کچھ تھوڑا اقدام کیا اب آپ کے سامنے میں نے جو رکھا ابھی کہ یہ مولانہ آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ میں جب آیا تو دو آزار پندرہ میں یہ گورنمنٹ نے ایک سو پہتالیس کروڑ روپے دیئے مولانہ آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کو بہت سارے کورسز ریکنیز نہیں تھے یو جیس کی یونیورسٹی گرانڈ کمیشن کے ماتیت میں وہ ہم نے کروائے مطلب ہم جو کام مسلمانوں کی تعلیم اور ریلیونٹ بنانے کے لیے لے کے جاتے تھے فورن دے دیتے تھے کر دیتے تھے کیسے یہ جو ہمارے جو یو پی ایسی ہوتی ہیں جس کے ذریعے لوگ آئی ایس یا آئی پی ایس بنتے ہیں جو سیویل سرونٹ بنتے ہیں وہ دنیا کا ٹفیسٹ ایکزام ہے اس میں گیارہ لاکھ بچے بیٹھتے ہیں اور ایک ہزار ساٹھ سیلیکٹ ہوتے ہیں مسلمان بیٹھتے ہی نہیں تھے تو میں ہمیشہ اپنی قوم کو کہتا تھا کہ بھائی اگر گیارہ لاکھ بچے بیٹھے ہیں اور مسلمان اگر ٹوئنٹی پرسنٹ اس ملک میں ہیں تو کیا دو لاکھ بچے تو بیٹھتے ہیں چاہیے کم سے کم امتحان میں لیکن دس ہزار بھی نہیں بیٹھتے تھے تو پرانی گورنمنٹ نے یو پی اے سی کی ٹریننگ اکیڈیمی دی تھی ایک مولانا علیگر مسلم انیورسٹی میں دی ہے جامعہ ملیا میں دی ہے جامعہ ہمدرد میں دی ہے اور یہاں مولانا آزاد کو بھی دو ادار پارہ میں جو یو پی اے یو پی اے کی جو گورنمنٹ تھی منمن سنگز آپ نے ایلوکٹ کیا تھا بجٹ میں لیکن وہ تیرہ میں بھی نہیں ملی چودہ میں نہیں ملی جب میں پندرہ میں جب میں وہاں چانسلر بن کے گیا تو میں نے سرکار سے درخواست کی کہ آپ نے ایلوکٹ کیے تھے اسی سال الحمدللہ انہوں نے سترہ کروڑ پر ایلوکٹ کیے سپریٹ یو پی اے سی کی ٹریننگ اکیڈیم بنی ہم نے ایگزام لیے ایک سو بیس بچوں کو سیلیکٹ کیا پہلے ہی سال تین بچے سیلیکٹ ہوئے دو آئی ایس اور ایک آئی ایف ایس تو ایسا نہیں ہے تو اس وقت جب یہ ملا ہم کو تو ایچ آئی ڈی منسٹر پرکاس جاوڑے کر سابتے تو انہوں نے مجھے کہا کہ زفر بھائی بتاؤ اگر ہم مسلمانوں کے دشمن ہوتے تو کیا یو پی اے سی کی ٹریننگ اکیڈیمی دیتے ہیں ہم تو آپ کو دو پانچ دس کروڑ اوپے دے دیتے ہیں اس میں لیکن یو پی اے سی کی ٹریننگ اکیڈیمی کا مطلب کیا ہے کہ پرپیچولی سالہ سال مسلمان بچے آئی ایس افسر بنیں گے یا آئی پی ایس بنیں گے بیوراکلسی میں آئیں گے تو ہم یہ کرتے ہی نہیں تو ایسا نہیں ہے دیکھیں ایک ہے ان کی سیاست بی جے پی وہ ان کو معلوم ہے کہ اس سے ووٹ ملتے ہیں اور ایک ہے حکومت کی کرسی پر بیٹھ کر وہ کیا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو اب جو ہے مسلمانوں کا ایک طبقہ یہ ہونا چاہیے کہ جو گورنمنٹ آف دے ڈے ہو اس کے ساتھ اولویز ایک ڈائیلوگ کے پروسس میں ہو اور ایک جو غیر مسلم ہے ملک میں ان کے ساتھ بھی ہمارے اقتلات ہونا چاہیے یہ دو چیزوں کی بہت ضرورت ہے یہ ایک اور نکتہ جیسے میں کینیڈا میں رہتا ہوں یہاں پہ دنیا کی بہت ساری کمیونٹیز رہتی ہیں جیسے انگلنڈ میں رہتی ہیں آپ بھی وہاں رہے میرا بھی آنا جانا رہتا ہے میں یہاں کینیڈا کا فیڈرل الیکشن لڑ چکا ہوں اور ہار بھی چکا ہوں لیکن میں اپنے مسلم نام کی وجہ سے ایسا مسلم نہیں لڑا تھا ایسا کنیڈین لڑا تھا بھارت میں تو ہماری جو مسلمان برادری ہے وہ نسلوں سے ہے تو وہاں پہ کیا آپ کو یہ رویہ نظر آتا ہے کہ وہ ایس بھارتی آئیں پالٹکس میں اور سماج میں جو اسلام ان کا فیت ہے وہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے یہ مجھے ایٹیچوٹ نظر نہیں آتا اس کی کیا وجہ آپ کو دکھتی ہے دیکھئے میں شروع سے ایک بات مسلمان جو سیاست میں ہیں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھئے اگر آپ لیڈر جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا مسلم لیڈر یہ مسلم لیڈر جو ہے مس نامر ہے لیڈر تو لیڈر ہوتا ہے بھئی مثلا سولیا گاندھی ہے سولیا گاندھی لیڈر ہیں ان کو کہیے نہیں کہتا وہ کیتلک لیڈر ہیں یا مہاتمہ گاندھی کو کسی نے نہیں کہا وہ ہندو لیڈر ہے مولانا آزاد تھے رفی احمد کی دعائی تھے پھر منہریندر موڈی صاحب ہیں وہ کوئی یوں نہیں کہتا ہے ہندو لیڈر بھئی لیڈر ہے تو لیڈر جو ہوگا وہ مقبول ہونا چاہیے سب قوموں کہنا تھا اور مسلمان اور ایسا بھی نہیں ہے میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں ہمارے گجرات میں ایک علاقہ ہے جہاں سے ایک صاحب جیت کے آتے ہیں کانگریس پارٹی سے جیتتے ہیں وہ وہ ایک صوفی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں وہ ایسی جگہ سے جیت کے آتے ہیں جہاں بارہ پرسنٹ مسلمان ہیں صرف جیت کے آتے ہیں تو آپ اگر اپنی مقبولیت ایک روز دا قوم کرو گے تو آپ اپنی جگہ بنا سکتے ہو یہ مسلم لیڈر والا جو کنسپٹ ہے یہ مس نومر ہے آپ کو لیڈر بنا مجھے مولانا آزاد مولانا آزاد ہندوستان میں کہیں بھی کھڑے ہوگے جیت جاتے تھے ان کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ مسلم لیڈر ہے کسی طرح بھئی اے پی جی ابول کلام کسی نے نہیں کہا کہ یہ مسلمان سائنٹسٹ ہیں تو ہم کو یہ ڈیولپ کرنا پڑے گا اس لیے کہ اس ملک میں اب یہ یا ایڈنٹیٹی بیز سیاست بلکل نہیں چلے گی آپ کو بلکل آپ دیکھیں آپ کا مذہب ہے میرا مذہب ہے میرے گھر پہ لیکن اگر باہر ہوں تو میں ایک ہندوستانی ہوں مجھے ہر ایک کے ساتھ اتنا ہی برتا ہونا چاہیے جتنا کسی کے ساتھ ہے تب لوگ ووٹ دیں گے آپ کو بلکل نہیں ہے جو لیڈر جو جیت کے آتے ہیں بہت ساری مسلمان ہیں ابھی بھی جو جیت کے آتے ہیں تو سب لوگ ووٹ دیتے ہیں اس وقت تو یہ نہیں کہتا کہ یہ مسلم کانٹیسٹنٹ ہے یا یہ ہندو کانٹیسٹنٹ ہے پہ یہ کھڑے ہوئے ہیں ان قومیں ووٹ دینا یہ کچھ مہینے پہلے بھارت کے ایک پلیٹیکل سائنٹسٹ پرشانت کشور جی کا ایک ویڈیو کرپ وائرل ہوا جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کی دو سو ملین کی کمیونٹی ہے مسلم سماج سے کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افسوس کی بات ہے کہ آپ کا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے تو میں نے اپنے ٹیلیویجن پہ ان کے ان خیالات کو کرٹیسائز کیا کہ بھئی وہ پرشانت کشور جیسے سامیدار شخص بھی اگر یہی چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی لیڈر ہو تو یہ بات میری سمجھ میں بھی نہیں آئی کہ وہ جو بھی لیڈر ہوگا چاہے زفر سریش والا ہیں وہ مسلمان لیڈر نہیں ہیں وہ بھارتی لیڈر ہیں تو کیا یہ جو اس طرح کے سوچ رکھنے والے بھارتی پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں ان کی سوچ کو بدلا جا سکتا ہے کہ یہ باکس نہ کریں مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو بلکل دیکھیں میرا یہی ماننا ہے کہ آپ کو ایک روز ڈا بورڈ ساری قوموں میں اگر مقبولیت ہوگی تب ہی آپ لیڈر بن سکتے ہو یہ کچھ پارٹیوں نے ایسا کیا حاصل طور سے جو ساٹھ سال جن کی حکومت رہی انہوں نے ایک باکس مسلمان بنا دیئے تھے ربر سٹم جو وہ ڈال دیتے تھے اور وہ یہ ہوتا تھا کہ ان کی چلتی ہی نہیں تھی باقی اس میں تو اب مسلمانوں کو اس سے آؤٹ آف ڈا باکس آنا پڑے گا اس لئے اب جو میرے پاس بہت سارے نوجوان آتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ بھئی آپ جس پولیٹیکل پارٹی میں جانا چاہو جاؤ آپ کانگریس میں جانا چاہتے ہو جائیے آپ کو سماجوادی پارٹی میں جانا ہے جائیے آپ کو بی جے پی میں جانا ہے جائیے آپ شیف سینہ میں جائیے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں جائیے لیکن وہاں پر اپنا مقام بنائی آپ اپنا مقام بنائیے اگر آپ نے اپنا مقام بنایا تو اور وہ تب ہی ہوگا کہ آپ مقبول ہوں گے ہندووں میں بھی اس لے کہ ایٹی فائی پرسنٹ ہوں ہیں کوئی فیفٹین پرسنٹ کا بند کا لیڈر نہیں بن سکتا تو پھر آپ ایک ایک بریکٹ میں رہ جاؤ گے تو اب مسلمانوں کو اس سے آگے اقدام کرنے کی ضرورت ہے بھئی آپ مسلمان ہیں آپ کی آئیڈنٹیٹی ہے وہ سب اپنی جگہ پر ہیں لیکن جب آپ باہر نکلیں سیاسی میدان میں تو ہر ایک میں آپ کی مقبولیت ہونی چاہیے آخر میں دو ایک باتیں چونکہ آپ بھارت میں اسلامی سماج کے اندر ایک طرح سے ریفارم کا بھی کام کر رہے ہیں ایڈوکیشن کا بھی آپ کام کر رہے ہیں تو کیا اس بات کا امکان ہے کہ کوئی ایسا مائنڈ سیٹ بھارتی مسلمانوں میں اٹ لارج کریئٹ کیا جا سکے آپ کے انسٹیٹوشن کی وساطت سے اور آپ جیسے جو وہاں پہ دانشور ہیں ان کی وساطت سے کہ بھارتی مسلمان جو پڑے لکھے مسلمان ہیں جو جس فیلڈ میں بھی اوپر آئیں وہ وہاں پہ اس فیلڈ کو امپورٹنس دیں نہ کہ اپنے فیتھ کو ایک طرح سے امپوز کریں کیا اس بات کا امکان ہے کہ ان کو اس بات کے حوالے سے ایڈوکیٹ کیا جا سکے کہ جو آپ کا فیتھ ہے وہ بہت ذاتی معاملہ ہے سماج پہ اس کو امپوز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ مجھے خود مسلم سماج سے تعلق رکھنے کی نات پہ یہ اندازہ ہے کہ ہمارے لوگ پڑ لکھ کے بھی اپنے فیتھ کو ڈائریکلی یا انڈائریکلی امپوز کرتے ہیں تو اس دکت کو آپ کیسے اوورکم کر سکتے ہیں یہ دیکھئے بلکل اسی لیے اسی لیے جو میں نے یہ جو اقدام کیا کہ بلتے ہیں پہلے تو ہمیں نے گھوڑے کے چشمے پہن کے تعلیمی آفتہ ہو جا سب سے پہلے تو اور یہ دیکھیں ہم نے گجرات میں کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا نتیجہ آپ دیکھتا ہے دو ہزار دو میں جو ہوا تھا وہ ہم سب جانتے ہیں یعنی مجھے یاد ہے کہ اور اچھا میں میں تو ویکٹم ہوں ہماری فیکٹری جل گئی تھی ہمارا ہماری آفیس جل گئی تھی میری اہلیا کا مکان پورا جل گیا تھا ہم لوگ مشکل سے ہمارا گھر بچ گیا تھا اور کم سے کم ہزار سے زیادہ مسلم بزنسز ختم ہو گئے تھے دو ہزار دو تک آپ کو تاجب ہوگا عمد آباد شہر میں صرف دو مسلم رن سکولیں تھی ایک انجومان اسلام تھی جو خان عبدالغفار گان نے سو سال پہلے شروع کی اور ایک ری پبلک سکول تھی جو مہاتمہ گاندی نے شروع کی اور بیچ میں ایٹیز میں ایک فلاہ دارین کے نام سے کچھ لوگ آئے تھے انہوں نے شروع کی دو ہزار دو کے بعد مسلمانوں نے یہ تیہ کیا کہ بھائی دیکھو ابھی سب بات چھوڑو ہم کو صرف تین کام کرنے پہلے ہم بیسک تعلیم میں مسلمانوں کا آگے لائیں کہ سکولیں ہی نہیں ہماری ہم سکول قائم کریں گے دوسرا کاروبار اور تیسرا ہیل اور الحمدللہ آپ نہیں مانیں کہ طاہر صاحب کے تب تک صرف تین سکولیں تھی آج عمد آباد شہر میں صرف ایٹھتر یا اناسی سیونٹی نائن مسلم رن سکولیں ہیں کاروبار وہ جتنے کاروبار جو ختم ہو گئے تھے نہیں بلا شبہ ہر کاروبار جو ہے وہ کم سے کم دس گنا یا پندرہ گناہ بڑھ گیا ہے پچھلے بیس اکیس سال کے اندر ہسپیٹل نے مسلمانوں کی بلکل نہیں تھی ابھی مسلمانوں نے ہر ایک کے لیے یعنی ایسی ہسپیٹلیں کہ اس میں ہندو آئے مسلمان آئے جو بھی آئی ڈائیلیسی سینٹر اور اس کا نتیجہ بھی دیکھتا ہے کیسے عمد آباد شہر جو ہے ابھی بینگلو اور ہیدراباد اور پونے کے بعد آئی ٹی کا ایک بہت بڑا سینٹر بن رہا ہے آپ کسی بھی آئی ٹی کمپنی میں اگر آپ چلے جائیں گے تو آپ کو ڈس پروپورشنیٹلی مسلمان بچے اور بچیاں ملیں گی وہاں پر اسی طرح ابھی میں عمد آباد میں تھا تو ہم نے سوچا کہ بھی یہ سٹارٹ اپ جو ہے انڈیا بہت آگے بڑھا ہے اس میں مسلمانوں کا کیا ہے مجھے عمد آباد شہر میں بیالیس سے زیادہ مسلم اونڈ آئی ٹی کے سٹارٹ اپ ملے تو ہم کو یہ کرنا پڑے گا آپ کا دینداری یا امانت میں اس کو اس کو فیت سے زیادہ میں کہتا ہوں ایمانداری اور امانتداری honesty and integrity یہ ہوگی اس لیے کہ آپ کا فیت ہے لیکن آپ کے اندر ایمانداری امانتداری نہیں ہے تو پھر یہ کونسا فیت ہے بھائی اس لیے آپ کا جو فیت اگر آپ اچھے مسلمان ہیں تو اچھے مسلمان کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے اندر ایمانداری اور امانتداری سو فیت ہوگی وہ ریفلیکٹ کرے گی یہ جس دن آپ کے اندر ہے تو لوگ آپ کو سامنے سے بلا کے لیکھے جائیں گے اس لیے کہ ضرورت ہے ہر ایک کو تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو بالکل آپ کی جو بات ہے کہ ہم کو اپنی قابل ایمانداری اور امانتداری یہ ہاں آپ گھر میں مسلمان ہیں یا جو بھی ہیں وہ گھر میں تو یہ ہو رہا ہے تو یہ اچھے یہ صرف انداباد میں ہوا ایسے ہی لوگوں نے صورت میں کیا بھروڑا میں کیا راجکورٹ میں کیا بھاؤنگر میں کیا تو آج مسلمانوں نے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ دو ہزار دو کے بعد یہ بیس سال میں جو ترقی کی ہے ہر فیلڈ میں پورے ہندوستان میں کہیں ایسی ترقی نہیں ہوئی اور اس کا اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ دو چیزوں سے ہوتا ہے یو پی میں جتنے مدارس ہیں ناہر صاحب ہر مدارس ہے گا بلا شوہ 50% چندہ گجرات سے آتا ہے اور باقی 50% پورے ملک سے آتا ہے یہ اس کا ریفلیکشن ہے جی آپ کی اور میری گفتگو کے درمیان دو ہزار دو کے رائٹس کا ذکر ہو رہا ہے چلتے چلتے اس کے حوالے سے ایک اور میں آپ کی اپی نے لینا چاہوں گا کہ دو ہزار دو کے جو رائٹس سے اس کو اب بائیس سال ہو گئے اور اب تک یہی بحث چل لی ہے کہ اس نے انسٹی گیٹ کیا اس نے انسٹی گیٹ کیا اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ بڑی سینسٹیب بحث ہے لیکن کیا پارٹیز جو ہیں اب ریالائز کر چکی ہیں میں اس بحث میں جائے بغیر کہ کس نے پہل کی کیا پارٹیز اکراس دا بورڈ ریالائز کر چکی ہیں کہ بھئی یہ انسٹی گیٹ کرنے کا جو معاملہ ہے کسی معاملے کو خرابی کی طرح لے کے جانے والا جو معاملہ ہے یہ نہیں کرنا چاہیے اس سے سب کا نقصان ہوتا ہے نہیں دیکھئے اس میں تو بہت یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں آپ کو موڈی صاحب کو مارکس دینے پڑیں گے اس میں جیسے مثلاً ایک زمانے میں ایک عمد آباد کے ایک علاقہ ہے جوہا پورا جس کو کہتے ہیں وہ اس زمانے میں کہتے تھے ہمینی پاکستان ہے یعنی وہاں سے کوئی شہر کے دوسرے حصے میں جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا نریندر موڈی صاحب نے اس جوہا پورے کو ڈیولپ کیا حالانکہ وہ کوئی ان کے زمانے میں نہیں آئے تھا وہ نائنٹین سکسٹی نائن سے بنا تھا یعنی جو مسلمان آہ فساد سے یا جو جس سے بھی ہوتے تھے وہ ایک ہی علاقے میں جاتے تھے اور تین کلومیٹر کے ریڈیس میں پانچ لاکھ مسلمان رہتے ہیں وہاں بالکل تو ایک ڈیٹوائیزیشن جیسا ہو گیا تھا کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا تھا انہوں نے آ کر پہلی مرتبہ بڑا ڈیولپمنٹ کیا وہاں سڑکیں بنی آہ ڈرینیج کا وہ نہیں تھا ٹاؤن پلاننگ کی سکیمیں ڈالی اور وہاں سے انہوں نے راستے بنائے دوسرے شہر کو جوڑنے کے لیے موڈی صاحب نے جو پہلے نہیں تھا ایسا لگتا تھا کہ بھئی یہ دیوار ہے یوں کہتے تھے یہ وال ہے میں نے خود دیکھی تھی کیوں کہتے تھے کہ یہ انڈیا ہے اور یہ پاکستان ہے اس طرح سے ہوتا تھا انہوں نے دیوار کو توڑ دی موڈی صاحب کے سڑکیں بنائی بالکل خلط ملط ہو گیا آج وہ علاقہ ابھی میں رمضان میں وہاں تھا ہمارے ہیں ابھی ہیں یہ افطاری کا بڑا وہ چلتا ہے آپ کے ہیں تو ہوتا ہی ہوگا پاکستان میں تو لیکن ہمارے ہیں یہ افطاری کا بڑا زبردست تو میں حیران ہو گیا کہ یہ یہ عمدباد ہے اسی فیصد سے زیادہ ان کے گھراغ جو ہیں وہ ہندو ہے لائن میں کھڑے رہتے ہیں جو کبھی possible ہی نہیں تھا یوں کہ یہ پاکستان ہے یہ ہندوستان ہے میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے تو وہ جو بیریئر ہیں وہ توٹ چکے ہیں اب تو کسی کو یہ بھی نہیں معلوم کہ دوہزار دو میں کچھ ہوا تھا بالکل یعنی وہ 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 بالکل ایک کوئی بحث بھی نہیں کرتا وہ اور وہ کیوں ہوا ہے کہ کام پہ لگ گئے دیکھئے یہ کام پہ لگ گئے سکول ہے بنی اور یہ سارا جو امپرومنٹ ہوا ہے یہ سکولوں کا ڈیولپمنٹ ہوا یہ کاروباروں کا آنا ہوا ہسپیٹل نے بنی یہ سب نرنم موڈی صاحب کے زمانے میں ہوا جب وہ چیف مینسٹر تھے تو ہم لے کے جاتے ہیں تو ان کے پاس اور ہم ان کو ایک ہی بات کہتے تھے وہ کہتے تھے یار میری مدد کیوں نہیں چاہیے تم کو تو ہم کہتے تھے نہیں آپ سے آپ کا ہم کو لوجسٹک سپورٹ چاہیے باقی ہم کریں گے اور یہ جتنی سکول ہیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ سب مسلمانوں نے اپنے ریسورسز سے بنائیں اور آج الحمدللہ ایک آہ بلکل دمائیا ایک وہ ہے کوئی پرابلم نہیں ہے بلکہ رمضان کے مہینے میں طائر صاحب آپ کو پچاس ہزار ٹوپیاں دیکھیں گی عبد آباد شہر میں وہ پورے ہندوستان کے جو وہ ہے ہمارے ہمارے ہندوستان کے جتنے وہ ہیں آہ کیا بلتے ہیں آہ جو سفیر جو چندہ لینے والے کم سے کم پچاس ہزار کی تازہ ہاتھ میں آپ کو بجرات میں دیکھیں گے اور الحمدللہ عمد آباد کے لوگ کیا کیا کرتے ہیں پتا ہے بہت ساری ہوتلیں سفیر آئے مفت میں اس کا انتظام ہوتا ہے شہری اور افتاری کا کوئی پرابلم نہیں ہے ملکل نہیں ہے تو وہ اب بیریئر ختم ہو گئی اور وہ اب پورے ملک میں جیسے میں بمبئی میں ہوں یہاں بمبئی میں کم سے کم دس بارہ جگہ ہیں جہاں پر افتاری کے بڑے بڑے وہ لگتے ہیں بازار اور اسی فیصد سے زیادہ غیر مسلم آتے ہیں تو وہ ہم کو اس کو یہ سب بہت ساری چیزوں کو توڑنا پڑے گا بیریئروں کو توڑنا پڑے گا ہم کو جی آپ درست کہتے ہیں کچھ سال پہلے عمد آباد میں مجھے انہی علاقوں میں خود جانے کا اتفاق ہوا اور میں واقعی بہت امپریس ہوا کہ کسی نے میرے ساتھ دو ہزار دو کی بات بھی نہ کی اور جو ڈیویلمنٹ مجھے نظر آئی ابھی یہ چار سال پرانی غالبن بات ہے جب میں وہاں تھا تو میں اسے اتنا متاثر ہوا اور میری یہ اچھا تھی کہ ایسا ہی اب یہ محول بنا رہے بہت آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے آج کی باتشیت کو زفر بھائی یہ بتائیے کہ جو مسلمانوں کے مائنڈ سیٹ کو اپ لفٹ کرنے کا جو کام ہے وہ آہ فردر آپ کس طرح جاری رکھنا چاہیں گے اور کس طرح آپ اپنی سٹرگل کو اور ایکسپینڈ کرنا چاہیں گے دیکھئے میرا یہ ماننا ہے کہ مسلمانوں کو جو تعلیم کی جو بات کرتا ہوں میں تعلیم میں یہ کہتا ہوں میں کہ دیکھئے اب جو انہیں پہلے ایک زمانے میں لیٹریسی اور ان لیٹریسی تھی قرائے ایڈیوکیٹڈ اور ان ایڈیوکیٹڈ اب وہ بھی نہیں ہے اب آپ کو you love to excel in education مطلب آپ کو ماہر بننا پڑے گا اس فیلڈ کا مائل بلکہ میں اس کی مثال اس طرح سے دیتا ہوں میں ابھی بنا رہا ہوں مجھے کسی نے پوچھا کہ کس طرح سے اچھا لوگ اتنے مدد کرتے ہیں میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے تعلیم اور تربیت کا ایک پروگرام پچھلے سال ایودیا میں کیا آپ بتائیے جب رام مندر بن رہا تھا اور مجھے وہاں ایودیا کے لوگوں نے اتنا اوپن یعنی میرے لیے ریڈ کارپٹ بچھا دیا تھا پوری مدد وہاں کے جو مہند صاحب تے مندر کے ہنومان گڑی کے وہ انہوں نے بڑی پیش پیش رہے اس میں تو میں وہاں یہ کہتا تھا کہ دیکھو تعلیم ایسی حاصل کرو چاہے آپ کو اردو پڑھنی ہے عربی پڑھنی ہے یا سنسکرٹ پڑھنی ہے جوگرافی پڑھنی ہے جو بھی پڑھو ایسی پڑھو مثلا سنسکرٹ تو ایسی پڑھو کہ اگر ہنومان گڑی کے مند صاحب کو کوئی شلوک سمجھ میں نہیں آتا تو وہ کہیں گے نہیں یار یہ تو ایک عبد الرحمان صاحب ہے اندباد میں ان کو لانا پڑے گا یعنی آپ کی مہارت ہونی چاہیے ہر فیلڈ میں ایسی تعلیم آپ حاصل کرو یہ اگر ہم نے پہلے کر لیا ایک اس کے بعد پھر بہت ساری چیزیں اپنے آپ کھلیں گے تو میں سمجھتا ہوں اور ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کر رہے ہیں کہ بھئی تعلیم کے ساتھ ہم لوگ یہ جو فیننشل لٹریسی ہے کیپٹل مارکٹ ہے اور کاروبار کیسے کرنا اس کی جو ورکشاپ کرتے ہیں تو اس میں اقتلات ہوتا ہے آچھا پہلے تو ہم صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے تھے اب ہم لوگ سب کو بلاتے ہیں اس میں مسلمان ہندو مدرسے کے بچے جو پہلے اقتلات ہی نہیں ہوتا تھا اب ہمارے ہر پروگرام میں ہندو بچے ہیں مسلمان بچے ہیں مدرسے کے بچے ہیں مدرسے لڑکیوں کے مدرسے کی بچی آئے اور وہ اقتلات ہوتا ہے کم سے کم وہ ایک دن دو دن ان کا اقتلات ہوتا ہے آپس میں ملتے جلتے ہیں تو ایک بہت ہی پوزیٹیو میسیج جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اسی اقدام کو آگے ہمیں کرنا پڑے گا آپ نے ایودیا کی بات کی ہنومان گھڑی کی بات کی ابھی میں فیبرری میں وہاں پہ تھا دونوں جگہ ماتھا ٹیکا لاڈرام کے در پہ بھی حاضری ہوئی اور ہنومان گھڑی بھی جانا ہوا تو میری وہ یادیں تازہ ہو گئیں اور جو آپ نے بات کی جس پہ ہم کنکلوٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو انٹر ایکشن ہے سب کمیونٹیز کا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ کام آپ لے کے اپنا سفر آگے بڑھ رہے ہیں اور ہماری اچھا ہے کہ آپ اس کام کسی طرح لے کے آگے بڑھتے رہیں آنے والے دونوں میں آپ کے ساتھ جڑتے رہیں گے ہم آپ کے بہت شکر گزار رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا بیوز بات چی سنی آپ نے زفر سریش والا بھائی کی زفر صاحب بہت ہی نامی گرامی ہستی ہیں اور ان کا جو سٹرگل ہے اور ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ایشوز پہ وہ بھی ڈیپ ہے ہماری آنے والے دنوں میں کوشش ہوگی کہ ہم زفر صاحب سے اور ان جیسی ہستیوں سے زیادہ سے زیادہ جڑیں اور برین سٹرومنگ ڈائلاؤگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں آج کی بات چی دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے اسی یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں اور ٹیک ٹی وی کی ایپس انڈرویڈ ایپل راکو ایمازان فائر پہ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ ٹونٹی فور سیون ہمارے نیوز ویوز اور انٹرٹینمنٹ شو واش کر سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی